بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلامی بناظرین میرٹ نیوز کے پروگرام پین پوائنٹ میں میں ہوں جعوید کے معنی آج ہم بات کریں گے کہ جو عمران خان صاحب نے ایک سمارٹ مووک کھیلی ہے پنجاب اور اکی پی کے اسمبلیوں تحلیل کرنے کے والے سے اس کا کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوگا اور کل جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں چند ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں پریزر صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس کے بعد شہباز شیف صاحب کی سابق صدر آصف علی صرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا باتیں اور کیا فیصلے ہوئی ہیں اور پھر نے ڈی جی آئی جو ہے ان کی وزیراعظم شہباز شیف صاحب سے ملاقات اس پر بھی بات کریں گے کہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کب تک کیا امکانات موجود ہیں کیونکہ آج کل جو ہر طرف ایشو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں تحلیل کرنے کے حوالے سے پی ڈی آئی کا جو فیصلہ ہے اس پر کیا بنے گا تو ہر جو پاکستانی ہے جو سیاست سے دلچسپی رکھتا ہے وہ گھوم گھوم کی صورتحال میں اور کیفیت میں مبتلا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصار کس کو ہوگا بظاہر دیکھا جائے تو فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے اس کی وجہ کیا ہے اب تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکل بات سمینے والی ہے اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں مصطفی نہیں تحلیل کرتے ہیں اس صورت میں تین چار ماہ کے اندر انہی دو اسمبلیز کے اندر دوبارے انتخابات ہوں گے اور پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ ہم یہ الیکشنز جیت جائیں گے اور اگر وہ جیتے ہیں تو یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ اگلے پانچ سال تک کیلئے ہوں گی نہ کہ عام انتخابہ تک یہ اگلے پانچ سال تک رہیں گی اور ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کے اگست سپنمبر یا اکتوبر نومبر تک بھی اگر عام انتخابات ہوتے تو اس وقت تک ہم ان دو اسمبلیز کے اندر پانچ سال حکومت لے کے بیٹھے ہوں گے جس کا ہمیں الٹی میٹلی فائدہ ہوگا تو یہ ہے پی ٹی آئی کے اس وقت مطمئن نظر جس پہ اچھا رہے ہیں کہ اس کو تحلیل کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی تحادی حکومت وہ اس کے جواب میں کیا کر سکتی ہے اس میں تین آپشنز موجود ہیں ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی اور تیسرا ہے عدالتوں میں جانا لاہور ہائی کورٹس لے کے سپریم کورٹ تک اس معاملے کو لے کر جانا اور اسی گرداب کے اندر اس کو الجھا کے رکھنا لیکن ایک بڑی اہم بات جو آگے جا کے کروں گا کہ کیا پرویزلے صاحب عمران صاحب کے کہنے پہ حکومت پنجاب کی حکومت اسمبلی تحلیل کر دیں گے حکومت اپنی ختم کر دیں گے تو اس پر بھی میں تھوڑی سی آگے جا کے بات کرتا ہوں پی ٹی ای کے اندر اختلافات کسی حد تک موجود ہیں کیونکہ اسن نور صاحب نے کل بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی پیصلہ اسمبلیوں کی تحلیل کے والے سے وہ جذباتی نہیں کیا جائے گا اور کسی حد تک یہ بھی ہے کہ اس وقت کافی لوگ ان کو خان صاحب کو کنونس کر رہے ہیں اور بالخصوص جو پرویزلے صاحب کے اور پرویز خٹک صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو سمجھائیں وجہ کیا ہے اس وقت آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب جو ہے وہ زیادہ تر کی پی کے حکومت کا ہیلیکوپٹر بھی یوز کرتے ہیں تو بڑی سہولتے ملی ہوئی ہیں فنڈز کا استعمال بھی ہے اپنے جو عراقین ہیں ان کو فنڈز بھی دے رہے ہیں کہ تاکہ میکسیمم ڈیویلپمنٹ کروا سکیں اور اس کے علاوہ خان صاحب جو اپنی سکورٹی ہے اس میں کے پی کے کی صوبائی حکومت کی طرف سے سکورٹی زیادہ فرام کی گئی ہے تو جب یہ اسمبلی تحلیل کریں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ ساری سہولتے ہیں ان سے واپس ہو جائیں گے جو تحال وہ فورڈ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے پروجیکٹ پائپ لانڈز کے اندر ہیں وہ پینڈنگ ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وزرال پنجاب پریویل صاحب نے اپنی جو گجرات کی ڈیویشن ہے اس کے لیے کچھ تقریباً ستر ارب کے نزدیک ایک فنڈز مختص کیے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ترکیاتی منصوبے ہیں یہ جو فنڈز دیئے ہیں اس کو میوٹلائز کر سکیں اور اگر ان بیٹوین یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے تو الٹی میٹی اس کا نقصان پریویلے صاحب کو ہوگا اس وجہ سے پریویلے صاحب جو ہیں وہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اگر یہ کچھ سمجھتا ہے کہ خان صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد پریویلے صاحب نے آکے ایک منٹ کی ویڈیو جاری کیچا اور کہا تھا کہ یہ ان کی اسمبلی امانت سے اور میں ایک منٹ نہیں لگا ہوں وہ تحلیل کر دوں گا تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے ایسا ممکن ہے ہی نہیں پریویلے صاحب آخری حد تک جائیں گے ایک اسمبلی تحلیل نہ ہو ان کی حکومت نہ جائے اس کی وجہ یہ ایک جیک پاڈ کے نتیجے میں ان کی حکومت یہ مارز وجود میں آئی ہے اور یہ جیک پاڈ ہر دفعہ نہیں لگتے کیونکہ مشرف دور کے بعد یہ ایک حادثاتی طور پر جو پنجاب کی وزارت حالہ کا سیرہ ہے وہ پریویلے صاحب کے سر پر سجا ہے اور وہ بھی دس نشیستوں کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو اس طرح کا کوئی اگزاری بات جب پی ٹی اے خود الیکشن جیتی ہے پنجاب سے اگر اور وہ حکومت بنانے میں کامیں بہتی تھی وہ پریویلے صاحب کو کیوں لیفٹ کرائیں گے وہ تو وزیر اللہ اپنا لے کے آئیں گے اس لئے پریویلے صاحب اس کو میکسیمم لنگرون کنا چاہتے ہیں اور اس زمن کے اندر ان کی پی ٹی اے کے لوگے سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کی سابق صدر آسمال زرداری صاحب کے کاروبری دوست کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے یعنی وہ ابھی بھی پچھ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو بجا پائیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانفرنس کا ووٹ لیں اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ پی ٹی اے کے کچھ لوگ جو ان کے رابطے میں ہیں حکومت کے دعوے کے مطابق وہ ان کو غیر حضر کر دیں گے وہ وہاں پہ کانفرنس کے ووٹ کے لیے نہیں حاضر ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ اگر نو کانفرنس موشن کی جاتی ہے موو کی جاتی ہے جس کے لیے اتا تارڈ نے کل پاکستان پیبلز پارٹی کے جو اراغین اسمبلی سے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے اور موشن کے اوپر دستخط بھی کروالی ہیں کہ وہ کسی وقت بھی پیش کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پہ کانفرنس کے ووٹ کے لیے گورنر کو کہا جاتا ہے لیکن آئین میں ایک شک ایسی موجود ہے جس پہ حکومت کام کر رہی اور اپنے آئینی مہارین کو انہوں نے سٹیمنٹ کیا ہوئے کہ وہ کس طرح اس چیز کو ختم کروا کر یہ دونوں آپشنز یوز کر سکتے ہیں اور تیسری جو ہے وہ عدالتوں میں ہیں کس معاملوں کو لے جائیں جیسے ایک مثال لے جاتا ہوں آپ کو کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت دو پٹیشنز ان کی اپیلے پڑی ہوئی ہیں وہ اس کو ریویو کے لیے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالیں گے اور کہیں گے جس کو جلدی سنیں جس میں ایک جو ہے وہ چوزر شجاعت صاحب کے حوالے سے ہے کہ جو پارٹی کی سربراہ ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور جو پارٹیو مانی لیڈر ہوتے ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک ان کی اپیل پڑی ہوئی ہے جس پہ دوبارہ ریویو کے لیے نہیں کہا گیا اس پر بھی کام کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے سیشن چلایا جا رہا ہے اس کو ختم کروایا جائے بہت ساری آپشنز ہیں جو آئینی مہارین استعمال کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے کل وزیراعظم شباشیف صاحب نے آزم نظیر طارد صاحب کو جو پہلے وزیراعظم قانون تھے پاکستان کے ان کو دوبارہ اپنا عوضہ واپس دے دیا ہے اور کام جاری کرنے پر ان کو کہا گیا ہے اب یہ ہے کہ کل ملاقات ہوئی ہے ڈی جی آئی اور شباشیف صاحب کے درمیان اس میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی اس میں بہت واضح بتایا گیا کہ اگر پجاب کی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یہ پجاب کی حکومہ جاتی ہے تو سیاسی عدم استحکام بڑھے گا اور معیشت جو داما ڈول ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب سے خان صاحب نے یہ اعلان کیا اس کے بعد ایک ایریکینی کی صورتحال یا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آپ کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ مندی کا اشکار ہے اور کھر مورپیہ اس کے اندر لقصان ہوا ہے تو اس میں بڑا واضح بتایا گیا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ایسا ہوتا ہے تو اس میں انسٹیبلٹی آئے گی اس پر انہوں نے یہ بات یہ ساری جو ڈی جی آئی کے ساتھ ملاقات تھی اس کے درمیان جو باتیں اور معاملہ ڈسکس کیے گئے وہ شباشیف صاحب نے سابق صدر آسفل زرداری صاحب تک پہنچائے جس پر زرداری صاحب نے کہا کہ میں خود آپ کے پاس آتا ہوں اور اس کا حل سیاسی حل نکالتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں اس کی بات پھر یہ کہ وزیراعظم ہاؤس گئے سابق صدر آسفل زرداری صاحب اور ان کے درمیان ایک ملاقات رہی جس میں بظاہر جو میڈیا کے اندر چیز آتی ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ سلاب زدگان کے اوپر جو امدادی سرگرمیاں تھی اس کے اوپر بات کی گئی ہلکی سے اقلائن آتی کہ سیاسی موضوع پر بھی گفتگو کی گئے لیکن کل کی جو ملاقات تھی وہ خالصتا پنجاب کی حکومت کو بچانے کے لئے تھی اور اتا ترر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ہر ممکن حد تک ہر آپشن استعمال کریں گے کہ پنجاب کی اسمبلی ڈسولڈ نہ ہو اب یہ ہے کہ زرداری صاحب خاص سے متحرک ہیں آج کیونکہ پاکسن پپلز پارڈی کا یوم تحسیز بھی ہے جس کی وجہ سے وہ آج سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی سرگرمی یا سیاسی سرگرمی کریں لیکن یہ کہ اطلاعات ہیں کہ آج بھی وہ اس زمن کے اندر پنجاب میں کوئی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ پہلے بھی انہوں نے پچھلے دو چار روز سے کیا ہوا ہے لیکن مزید ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو تین روز قبل ان کی چودہ شجاہ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو حکومت بھی جوابی طور پر اس کو جو سیاسی کارڈ کھیلا ہے عمران خان صاحب نے اس کو ریسپونڈ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی لیکن میری ذاتی میں ایک کل ایک دوست کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب دو تین میں پیچھے رولائنگ اور اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے جبکہ بات کسی حد تک ان کی ٹھیک سی لیکن یہ ہے کہ تین چار ماہ اس سارے چکر کے اندر لگ جائیں گے کیونکہ پرویزر صاحب تو کسی کے اشارے پہ یہ کریں گے وہ عمران خان صاحب کے اشارے پہ نہیں کریں گے ان کو پتا ہے کہ دوزار تیئی کے انتخابات یا دوزار بائس کے اندر بھی انتخابات ہیں اس میں بھی وہ ان کو کوئی اتنا بڑا میجر شیئر نہیں ملنے والا وہ بھی اگر پنجاب کے اندر ان دس مقصود نشستوں کے اوپر جو مسلمی کاف کے پاس موجود ہیں اگر پیٹے ہی اپنے لوگ کڑے نہیں کرتی موہدے کے مذابک جو عمران خان صاحب مونسلے کے درمیان ہوا تھا تو پھر تو ممکن ہے کہ وہ دس سیٹیں جیت جائیں گے اس سے اوپر کافلی کے پاس نشستیں ملنے والی بھی نہیں ہیں نہ دوبارہ ان کو اس طرح کی حکومت ملنے کی توقعات ہے تو جتنا ٹائم ہو سکا وہ انجوائے کریں گے اور میں نہیں سمجھا کہ بغیر کسی اشارے کے بغیر کسی اشارے کے اور میرا اشارہ کس اشارے کی طرف ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ پنجاب کی سمجھیں تحلیل کریں گے کیونکہ اس زمن کے اندر ان کی اس ہلکے کے اندر بھی ملاقاتیں ہوئیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہلکے سے یہ کہہ لیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جو پریزلے صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی خاص کردہ بندے ہیں اور اسی وجہ سے کل انہوں نے آسم منیور صاحب نے جیسے کمان سمجھ لی ہے تو سب سے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ ہی آئی کہ آسم منیور جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ انہوں نے تعریفیں جانے والے کی بھی کیانے والوں کی بھی کرنی ہے تو خان صاحب کا اشارہ اتنا ماننے نہیں رکھتا ممکنات میں سے ہے ممکنات میں سے ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک کاروبری شخصیت سے ملاقات کی ہے جو سابق اصول زرداری صاحب کے تعلق والے ہیں وہ اب یہ نیا پینترہ بدلیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اتحادی کے امت وہ ان کو وزراللہ ریٹین کر لے تو میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا یہ بھی ایک امکان موجود ہے کوششیں جاری ہیں دیکھتے ہیں اگلے ایک دو روز کے اندر کیا ہوتا ہے اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ